بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل فیملی کوگیم ولوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو چکن کے رولز کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو اس کے لئے ہمیں جد انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی یہ وہ یہ ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں ہم نے تھوڑی سی بیڈ کرمز لیا ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ایک ٹیبا سپون کالی میرچوں کا پاوٹر لیا ایک ٹیبا سپون نمک لیا ایک ٹیبا سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے لیا ایک ٹیبا سپون دھنیا کا پاوٹر لیا ہاف کب ہم نے میدہ لیا ایک کب ہم نے شرائدڈ چکل لیا دو سے تین ہری میرچے لیا ایک انڈا لیا اور دو بوائل آلو لے لیا یہ دیکھیں ہم نے ایک باو لے لیا ہم اس میں بوائل آلو شامل کریں گی اور ایک میشے کی مدد سے ان کو میش کر لیں گے یہ ہم نے آلو کو میش کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ شیرڈ چیکن ڈالیں گے جس کو ہم نے پہلے ہی دھوک اس کو عبال لیا اور اس کے ریشے بھی بنا لیا اب آلو اور چیکن دونوں کو اپس میں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہم نے آلو اور چیکن کچھے سے مکس کر لیا ہے ہم اس میں ایک میڈیم سائز کے پیاز شامل کریں گے جس کو ہم نے پہلے ہی چھوپ کر لیا ہے دو سے تین ہری میچے شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا کا پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ایدرک لیسن کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اچھا نمک اور میچے ایسی ہیں کہ سب اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کرتے ہیں آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون بلیک کالی میچے شامل کریں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے آلو اور چیکن کا مکسر تیار کر لیا ہے اب ہم ان کو رول کے شیپ دے دیں گے ہم سپنی جزے سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس مکسٹر سے آلو کے رول سے رول ہوز کر لیا ہیں اب ہم ان کو رول کو صورتن این میں خوکنگ آئل شامل کریں گے اور آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی بریڈ کرنز لیا ہے ہاف کپ میدہ لیا ہے اور ایک انڈا لیا ہے جس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اب رول کو ہم پہلے میدے میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور آخر پہ اس کو بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے اور پھر ان کو کوکنگ آئل میں ڈپ کریں گے اسی طرح سے ان سارے روز کو ڈپ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے سب رولز کو اس آئل میں فرائی کر رہے ہیں ہم نے ان کو دونوں سائیڈ سے اچھے اسے گولڈن ڈاؤن کرنے ہیں آپ یہ خیار رکھیں کہ آپ نے فریم کو ہائی اور لوگ کے درمیان میں رکھنا ہے ورنہ یہ رول جل جائیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ ہمارے رول اچھے سپرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ان رولز کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کی فائنل لوگ دیکھیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں یہ بہت آسان ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریشن کی طرح نرم اور ملائم بنے ہیں آپ لوگ کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ